اوم شانتی سنتے ہیں 28 نومبر 79 کے عویقت باپ دادا کے مدھر مہا واقع ہے آج کی عویقت مرلی کا ٹائٹل ہے پرورتی میں رہتے بھی نیورتی میں کیسے رہیں آج کی مرلی میں بابا نے پرورتی میں رہنے والے بچوں کی کمال دیکھی وہ کونسی کمال دیکھی دوسرا بابا نے کن بچوں کو کاجی بنانے کی ضرورت نہیں اور پھر بابا نے قائدہ بتایا جو پرورتی والے فالو کرتے ہیں وہ بچوں کو بھی کرنا ہے وہ کونسا قائدہ ہے پھر باپ دادا ملن کا سمیں ستھان اپوائنٹمنٹ فکس ہوتے بھی کیوں نہیں ملن ہوتا تو آؤ سنتے ہیں 28 نومبر 89 کی عویقت وانی پرورتی میں رہتے بھی نیورتی میں کیسے رہیں آج باپ دادا اپنے کلپ پہلے والے سکھی لدھے کوٹوں میں سے کوئی باپ کو جاننے اور ورسہ پانے والے کسی وشیش گروپ کو دیکھ رہے تھے کونسا گروپ ہوگا آج وشیش پرورتی میں رہنے والے بچوں کو دیکھ رہے تھے چاروں اور بچوں کے پرورتی کے ستھان بھی دیکھے بابا کو کیا دیر لگتی ہے شکشم وطن سے ٹی وی سے سب دیکھ لے ویوہار کے ستھان بھی دیکھے پریوہار بھی دیکھے اور آج کی تمہوں گن پرکرتی اور پرستیتیوں کا پربہاو کیا کیا پڑتا ہے راجہ کا پربہاو کیا کیا پڑتا ہے یہ حال چال دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے کہیں بچوں کی کمال بھی دیکھیں کہ کیسے پرویرتی میں رہتے ہوئے بھی نیورت رہتے ہیں دھیان سے سننا کیا کمال دیکھی پرویرتی اور نیورتی دونوں کا بیلنس رکھنے والے بہت اچھا سریشٹ پارٹ بجا رہے ہیں صدا باپ کے ساتھی اور شاکشی وہ بہت اچھا پارٹ بجاتے ویشو کے آگے پرتیکش پرمان بنے ہوئے ہیں سیٹیفکیٹ مل گیا صدا باپ کی یاد کی چھتر چھایا کے اندر کسی بھی پرکار کی مایہ کے وار سے وہ مایہ کے انہی کاکرشن سے صدا سیف رہنے والے ہیں ایسے ویشو سے نیارے اور نرالے بچوں کو دیکھ کر باپ بھی بچوں کے گنگ آتے ہیں کئی ایسے بچے دیکھیں جو رہتے پرویرتی کے ستھان پر ہیں لیکن سچے بچے ہونے کے کارن صاحب ان پر راجی رہتا ہے صدا راجی رہتا ہے نیارے اور پیارے کہ راج کو جاننے کے کارن صدا سویم سے بھی راجی رہتے ہیں سویم بھی سویم سے راجی رہتے ہیں پرویرتی کو بھی راجی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ باپ دادا بھی صدیب ان پر راجی رہتے ہیں ایسے سویم کو اور سروں کو راجی رکھنے والے راج یکت بچوں کو کبھی بھی اپنے پرتی وانے کسی کے پرتی کسی کو کاجی بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیسی نہیں جو کاجی بنانا پڑے کئی بار سنا ہے نا میاں بی بی راجی تو کیا کرے گا کاجی اپنے ہی سنسکاروں کے کیس اپنے پاس بہت آتے ہیں جس پر اپنے اندر ہی بحث چلتی رہتی ہے رائٹ ہے یا رانگ ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہاں تک ہونا چاہیے یہ بحث چلتی رہتی ہے اور جب اپنے آپ حیصلہ نہیں کر پاتے تو دوسروں کو کاجی بنانا پڑتا ہے پھر کسی کی چھوٹی بات ہوتی ہے کسی کی لمبی ہوتی ہے اگر باپ اور آپ دونوں مل کر فیصلہ کر دو تو سیکن میں بات سماپت ہو جائے اور کسی کو کاجی یا وکیل یا جج بنانے کی جرورتی نہیں آگ فیلائی نہیں جاتی بجھائی جاتی ہے پیورتی کا قائدہ ہے کہ اگر کوئی بھی بات پیورتی میں ہوتی ہے اب سنیے قائدہ بڑے دھیان سے کوئی بھی بات پیورتی میں ہوتی ہے تو ماں باپ بچوں تک بھی پہنچنے نہیں دیتے وہاں اس پشٹ کر سما دیتے ہیں ارثات سماپت کر دیتے ہیں اگر تیسرے تک کوئی بات گئی تو فیلے گی جرور اور جتنا کوئی بات فیلتی ہے اتنا بڑھتی ہے قائدہ ہے جیسے ستھول آگ جتنا فیلے گی اتنا نقصان کرے گی یہ بھی چھوٹی موٹی باتیں بن بن پرکار کے وکاروں کی آگ ہیں آگ کو وہاں ہی بجھایا جاتا فیل آیا نہیں جاتا پیورتی میں باپ اور آپ کے سوائے تیسری سمیپ آتمہ ارثات پریوار کی آتماؤں میں بھی بات فیل لینے چاہیے ہم کچھ بار ہم سوچتے ہیں ہم نے تو بس کسی کو کہتے ہیں کہ تیرے کو تو بتا رہا ہوں بتا رہی ہوں لیکن آپ آگے کہیں نہ کرنا پر پہلے ہی سوچ لو یہ فیلے گی آگے ہوئی تو کتنا بڑی گلتی ہو رہی ہے تو بابا کہتے ہیں پریورتی میں باپ اور آپ کے سوائے تیسری سمیپ آتمہ ارثات پریوار کی آتماؤں میں بھی بات فیل لینے چاہیے میاں بی بی راجی ہو جاؤ نہ راج ارثات راج کو نہ جانے کے کارن کوئی نہ کوئی گیان کا راج مس کرتے ہو تب نہ راج ہوتے ہیں چاہے سویم سے یا دوسروں سے جو گیان کا راج نہیں جانتے وہ ہی واسطوں میں ناراج ہوتے ہیں تو وکیل کرنے سے وہی چھوٹی بات بڑا کیس بن جاتی ہے وکیل میں کسی تیسرے کو سنایا ہیلپ لے ویں اور وہ بابا نے کہا پھر بڑا کیس بن جاتی ہے اس لئے تیسرے کو سنانا ارثات گھر کی بات کو باہر نکالنا جیسے آج کل کی دنیا میں جو بڑے کیس ہوتے ہیں وہ اخبار تک فیل جاتے ہیں تو یہاں بھی برامن پریوار کی اخبار میں پڑ جاتے ہیں تو وہ کیوں نہیں آپس میں فیصلہ کر لو بی بی سی لندن ہوتا ہے نا ایک بار کسی نے کہا بی بی سی بہت جلدی بات فیلتی ہے میں کہا بی بی سی مانا کہتے ہیں برامن بروڈکاسٹ تو کئی بچے سوچتے ہیں کہ بس ایک دو کو کہا آگے نہیں جائے گی لیکن وہ بھی کسی کو بلکل پکا کر کے بتائیں گے اور آگے کہنا آگے نہ کرنا اور کرتے 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 کافیوں کے پاس چلی جاتی تو کتہ بڑا پاپ بن جاتا پھر تو کیوں نہیں آپس میں فیصلہ کر لو باپ جانے اور آپ جانے تیسرا کوئی نہیں کوئی کوئی بچوں کا سنکل پہنچتا ہے کہ میاں بی بی تو ٹھیک لیکن میاں نیرہ کاری اور بی بی ساکار تو میل کم ہوتا ہے اس لئے کبھی ملا نہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی رو روان پہنچتی ہے تو کبھی نہیں بھی پہنچتی ہے ریسپانس نہیں ملتا اس لئے بابا کاجی تو بنانا پڑتا ہے جس کو سنائیں دل کی بات لیکن میاں ایسا ملا ہے جو بہروپی ہے جو روپ آپ چاہو تو ایک سکنڈ میں جی حجور کے حاضر ہو سکتے ہیں لیکن آپ بھی باپ سمان بہروپی بنو جیسا دیش ویسا بھیش باپ تو ایک سکنڈ میں آپ کو اڑا کر وطن میں لے جائیں گے باپ وطن سے آکار میں آتے ہیں اور آپ ساکار سے آپ ساکار سے آکار میں آجاؤ ملن کے ستھان پر تو پہنچو ستھان بھی تو ایسا بڑیا چاہیے نا ملنے کے لئے شکشم وطن آکاری وطن ملنے کا ستھان ہے اب بڑے دھیان سے سننا بابا کے واقعے سمیں بھی فکس ہے اپوائنٹمنٹ بھی فکس ہے ستھان بھی فکس ہے پھر بھی ملن کیوں نہیں ہوتا ہاں ستھان ہو گیا شکشم وطن سمیں بھی فکس اور اپوائنٹمنٹ ٹائم وہ بھی پکا فکس صرف گلتی کیا کرتے ہو کہ مٹی کے ساتھ وہاں آنا چاہتے ہو یہ دے مٹی ہے جب مٹی کا کام کرنا ہے تب تو کرو لیکن ملنے کے سمیں اس دے کے بھان کو چھوڑنا پڑے تو باپ کی ڈریس وے آپ کی ڈریس ہونے چاہیے سمان ہونا چاہیے نا جیسے باپ نرہ کار سے آکاری وستر دھارن کرتے ہیں آکاری اور نرہ کاری باپ دادا بن جاتے ہیں آپ بھی آکاری فرشتہ ڈریس پہن کر آؤ چمکیلی ڈریس پہن کر آؤ تب ملن ہوگا ڈریس پہننا نہیں آتا ہے کیا ڈریس پہنو اور پہنچ جاؤ یہ ایسی ڈریس ہے جو مایا کے وارٹر یا فائر پروف ہے اس پرانی دنیا کے ورطی اور وائبریشن پروف ہے اتنی بڑیا ڈریس آپ کو دی ہے پھر وہ اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پر بھی نہیں میں پہنتے پرانی ڈریس سے جیدہ پریت ہے کیا جب دونوں سمان چمکیلی ڈریس والے ہوں گے اور چمکیلی وطن میں ہوں گے تب اچھا لگے گا ایک پرانی ڈریس والا اور ایک چمکیلی ڈریس والا جوڑی مل نہیں سکتی ہے اس لئے انبھاؤ نہیں ہوتا پرانے وائبریشن انٹرپیر کرتے ہیں اس لئے آپ سی رو روحان کا ریسپانس نہیں ملتا تو اچھا اوم شانتی یہ تھا آج کی اویقت وانی جس میں بابا نے قائدہ بتایا کسی کو بھی کاجی نہ بناو اور دوسرا کمال بچوں کی دیکھی بیلنس اچھا کر رہے ہیں اور بابا نے کہا کہ بچے سب سے بڑی بات ملن کا جو ٹائم فکس ہے اس کا برپور فیدہ اٹھاؤ اوم شانت اور اب یہ ہے ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں موسیقی